بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام کاری گونا مباس ہے آج پرائم گروپا مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو میں نے اسلامی پہلے بھی کافی سری ویڈیو بنائی ہے لیکن آج میں ایک بہت اہم عمل تھا جو تقریبا روزانہ پانچ ٹائم ہماری ضرورت ہے وہ ہے مسواق کا عمل امام کائنات حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آدمی جب نماز کی نیت کرتا ہے نماز سے پہلے وضو کرتا ہے اور وضو سے پہلے مسواق کرتا ہے فرمایا کہ مسواق کے سو فائدے ہیں لیکن جو آدمی وضو سے پہلے مسواق کرتا ہے اس کے بعد نماز پڑتا ہے اللہ اس کو ستر نمازوں کا سواب اتا فرماتی ہے اسی طرح ہم فرمایا مسواق جو ہے وہ میدے کے لیے اور مو کی صفائی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اس کے علاوہ ایک اور عدیس پاک کا مفہوم ہے کہ نماز کے علاوہ اور اس کے جو فائدے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو آدمی وضو سے پہلے مسواق کا احتمام کرے گا جب اس کی موت آئے گی اللہ اس کو ایمان واری موت اتا فرمائیں گے اللہ اس کو ایمان واری موت نصیف فرمائیں گے اور اسی طرح فرمایا کہ جس آدمی کا مسواق کے ساتھ احتمام ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنت بہت ہی محبوب تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سفر حضر میں مسواق اپنے پاس رکھتے تھے بلکہ یہاں تک سنا ہے علماء اکرام فرماتی ہیں کہ جب امام کائنات حضور سرور قونین صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے تھے تو اپنے تقیے کے نیچے مسواق کو رکھتے تھے اور جب صبح کو اٹھتے تو سب سے پہلے مسواق کا احتمام کرتے اس طرح ایک اور دنیاوی اعتبار سے بھی اس کا فائدہ ہے کہ اگر آپ کے جیب میں مسواق ہوگی اللہ نہ کرے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوئے تو فرماتی ہیں کہ اس کے آپ کے ہڈی جو اور جو ہے نا ہڈی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹے گی اس کا یہ فائدہ ہوگا تو اس لیے میرے بھائی مسواق کا احتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے بلکہ عدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی دفعہ مسواق کے احتمام کے لیے تشریف لائے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ شاید موضوع سے پہلے مسواق فرض نہ ہو جائے جیسے پروسی کے حقوق کے متعلق آئے فضائل اسی طرح مسواق کے بہت زیادہ فضائل آئے تو اس لیے میرے بھائی ایک چھوٹا سا عمل ہے لیکن جو آدمی نماز سے پہلے اس کا مسواق کا احتمام کرے گا ایک نماز پڑے گا اللہ ستر نمازوں کا سواب اتا فرمائیں گے تو آپ اس کا ضرور احتمام کیجئے گا اور ہر نماز کی ہر دعا میں اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ